ٹونا پر کوئی شخص اکیلہ کابو نہیں پاسکتا بلکہ ہم سب کو مل کر ادامات کرنے ہوں گے اور ہم بہت پور امید ہیں کہ میڈیا اور عوام کتابوں سے ہم اپنی قوم کو کرونا وارث سے محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مشیر اطلاس سن مرتضی وحاب کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس بولے سن میں شادی ہالز اور مزارہ تین ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے دو امارتوں کو کرتینہ سینٹر میں رکھا جائے گا جس سے بیق وقت دو ہزار اٹالیس افراد کو کرتینہ میں رکھنے کی گنجائش موجود ہوگی کرونا وائرس کوئی ایک شخص اکیلے ٹیکل نہیں کر سکتا کوئی ایک ادارہ اکیلے ٹیکل نہیں کر سکتا کوئی ایک حکومت اکیلے ٹیکل نہیں کر سکتی ہم سب کو متحد ہوکے ایک قوم بن کر اس معاملے کو نمٹنے کی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ سندھ سپیر ہیڈ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ لیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا اس معاملے سے ہم نمٹیں گے اور انشاءاللہ اس بابا سے ہم اپنی قوم کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو رہا جو بڑی محفلے تقریبات ہوتی تھی شادی ہالوں میں ان کو اگلے تین ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شرائنز ہیں مزار ہیں ہمارے ان کو بھی اگلے تین ہفتے کے لیے بند کیا جا رہا ہے ایک اور اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کنی اپارٹمنٹ کی دو بیلڈنگز کو آئیسولیشن وارڈ میں یا آئیسولیشن فسیلٹی میں بھی کنورٹ کیا جا رہے ہیں کل کپیسٹی ہمارے پاس ایک وقت میں دو ہزار اٹالیس لوگوں کو کورنٹین کرنے کی ہوگی موسیقی